سلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو دوستو میں ہوں جگنو آپ دیکھیں ساتھ جگنو یوٹیوب چیل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ڈرون کیمرے کا ریویو کروا ہوں کا یہ لیٹسٹ بارکیٹ کے اندر آیا ہے تھوڑی سی پرائس کے اندر بہت ہی اچھا مادل آگیا ہے اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ سپیسیفکیشن ہے بہت ہی زیادہ آپشن ہے جو ہمارے لیے بہت کام کی چیزیں ہیں تو آئیے ہم اس کا ریویو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس بوکس کو اوپن کرتے ہیں ہاں تو یہ بوکس ہے دوستو میں آر لڈی دستر ایک بار اسے اوپن کر چکا ہوں پھر بھی چلو ہم اسے اوپن کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا دیں کہ اس کے اندر چیزیں کیا کیا ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے ڈی جی ای مینی 3 کیمرہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تھے ہمیں ان کا ڈی جی واری کمپنی کا ہمیں ایک بیگ ملتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر تین بیٹری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ بھی تین چاروں نے ایکسٹر دیئے ہوتے ہیں اور ایک آر سی ریموٹ دیا سب سے پرفیکٹ چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ آر سی ریموٹ ہے ٹھیک ہے جو اس کا اٹھو ریموٹ ہے پہلے موبیل کے ساتھ اپلیکشن وغیرہ لگاتے تھے وہ تو ہمیں کسی کام کی نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے موبیل والا مزہ نہیں تھا موبیل کی بیٹری ڈون ہوگی فلاک اٹم کاؤں ہوگی لیکن یہ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ انہوں نے الٹرالائٹ اس کا جو ہے نا وہ ویڈ دیا ہے دو سو انچاس گرام دو سو انچاس گرام سے اس کا کیا مطلب ہے دوستو کہ اگر یہ دو سو پچاس گرام کا ہو جائے گا نا تو پھر کیا ہوگا کہ جو گورنمنٹ والے نا وہ اسے پکڑ سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر لائسنس ضروری ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ان لوگوں نے دو سو انچاس گرام کا بنا دیا تاکہ اس کا لائسنس ضروری نہ ہو یہ آپ کہیں بھی کسی جگہ پر بڑھا سکتے ہیں لیکن کہیں بھی کسی جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آرمی والی جگہ پہ یا پولیس والے اتھانوں کے اوپر آپ نہیں اڑھا سکتے ہیں وہاں پہ فلائی سکی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ فلائی کریں گے تو وہ اس جو ہے ن مجھے پکڑ لیں گے پھر واپسی نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے ہم نے اسے اوپن کر دیا دوستو اس کے جو ہے نا وہ تین پیٹری ہے ایک تو اس کے اپنی ہے جو اٹھتیس ہے نا اٹھتیس منٹ کی ہے جو اکاون اکاون منٹ کی ہے ٹک ہو گیا یہ نی جی یہ بہت ہی پرفیکٹ چیز ہمیں مل رہی ہے ایک لوو بجٹ کے اندر سب سے پہلے ہم اس کا ریویو کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہمیں ملتی ہے ایک جو ہمیں ملائے اس کے اندر باکس یہ اس کا باکس اس کے بعد ہمیں اس کے اندر کچز کی اس کی جو ہے نا وہ ایک ڈاری ملی ہے کابین لوگوں نے دی ہے جو ہمیں جو ہمیں گائٹ کرنے کے لیے اس کے بعد کیا چیز ہمیں ملتی ہے ہمیں یہ اس کے جو ہے نا وہ یہ لو ایک دو تیر اس کے جو نیو پر ہے نا وہ بھی ان لوگوں نے ہمیں دے دی ہیں تاکہ پہلے بار وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں یہ تھوڑے نازک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے انہوں نے سی ٹائپ کی ایک کیبل دے دی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم اس کے اندر رکھتے ہیں یہ پر کو دوستو کھولنے ملنے کے لیے انہوں نے ایک پیج کا سپکارہ بھی دے دیا ہمیں یہ دیکھیں پھر ہم آتے ہیں اپنے بیک کی طرف کے بیک کے اندر ہمیں کیا جس کی ملی ہے تو یہ ہم اوپن کرتے ہیں دوستو آئیے بسم اللہ سب سے پہلے ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ایک ملا ہے ڈرون کیمرہ یہ ہمیں ڈرون کیمرہ ملا ہے ٹھیک ہے یہ پر انہوں نے فٹ کی گئے تو ایک ڈرون کیمرہ ملا ہے بعد میں ہم اس کے اوپن کر کے دکھاتے ہیں پھر دیکھیں کیا کیا چیز ملی ہے اور ایک آر سی روموٹ ملا ہے ہمیں اور کیا چیزیں ملی ہیں ہمیں دوستو اس سے ہمیں تین بیٹرییں ملی ہیں اس کی اور ایک آڈاپٹر کے ساتھ لیول چیزیں ملی ہیں یہ دیکھیں تین بیٹرییں ملی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی ایک بیٹری نکال لیتے ہیں جو اس ریموٹ جنا ہے ڈرون کیمرے کے اندر لگائیں گے تو ڈرون کیمرے کے اندر بیٹریوں لگانے کے لیے وہ سامنے آگے وہ ڈارٹس نظر آ رہے ہیں یہ ڈارٹس بھی ہیں اسے یہاں پہ لگا کے آپ نے فٹ ہو گئی ٹھیک ہو گیا پھر ایسے اوپن کرنا پھر ایسے اوپن کرنا اور یہ نیچی سر پہ لاک لگی ہوئے اپنے لاک نکلے اور اسے آرام سے باہر نکال دینا یہ کیمرے کی گمبل کی سیفٹی کیلئے انہوں نے دیا ہوا یہ اس کے نیچے بھی ہے جو کیمرے کی سیفٹی کیلئے انہوں نے دیا ہوا تو یہ ہمارے پاس ایک ڈرون آ گیا پروفیکٹ ڈرون ہے جو لو لائٹ کے اندر جو ہے نا کم لائٹ کے اندر اور کم بجٹ کے اندر انہوں نے ہمیں دے دیا ٹھیک ہو گیا یہ کیمرہ ہمارا اوکے ہو گیا اس کے بعد یہ ہمیں آرسی ریموٹ ملا ہے یہ ریموٹ کے نجلی سائٹ پہ جو ہمیں ہمیں دو چھوٹ چھوٹی سٹکس ٹائپ دی ہوئی ہیں دوستو یہ سٹکس آپ نے جو ہے نا یہ گھوم نہیں کرنی یہ دبارہ نہیں ملیں گی بزار سے ٹھیک ہو گیا یہ دبارہ نہیں ملیں گی بہت مشکل ہے پھر آپ کا یہ ڈرون کیمرہ جو ایک کھلونا بن جائے گا ٹھیک کیونکہ ریموٹ کام نہیں کرے گا تو ڈرون تو کھلونا بن گیا یہاں بھی اسے فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر فٹ کرتے ہیں یہ ایک جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریموٹ کنٹرولر ہو گیا اس کا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس جون کیمرہ تو دوستو آتی اس کی پرائس کی طرف تو اس کی پرائس جو ہے نا بہت ہی بہت ہی مناسب ریٹ ہے جو اس کا بزار سے بہت ہی مناسب ریٹ ہے کیونکہ جتنے بھی کیمرے ہیں ڈی جی ای مابک تھریک ہے وہ تو بہت ہی ہوئی ہیں بہت مہنگے مہنگے ہیں کام وہی ہے یہ بھی الٹرا فور کے ہے وہ بھی الٹرا فور کے ہے ہم نے زیادہ جلانے ہی فور کے ہوتی ہے اس سے اوپر تو ہم نے جانا نہیں ہوتا ھیک ہے ویسے بھی عام ریٹین کے اندر لوگوں کی ابھی بھی الیسٹیو جانا بہت کام ہے جو سپورٹ کر رہی ہیں فور کے کو ادر وائز جو ہے نا وہ ٹانیٹی کی سپورٹ کر رہی ہیں تو ہم ٹوکے یا فورکے اس کے اندر ریکارڈ کر لیں اور ٹین ایٹی وہاں پہ ایڈی ایس سے یا جہاں پہ آپ مکسنگ کرتے ہو ریننگ کر دیں تو جس کی پرائس ہے وہ بہت ہی لائٹ ہے ملپنا جانا وہ دو سو اٹھاسی کے اس کی پرائس تھی ٹھیک ہے دو سو اٹھاسی لیکن اس سے لو ہوگی اب دو ففٹی کے اس کی پرائس ہوگی ہے بہت ہی بہت ہی لو بجٹ ہے میرے خیال میں اتنا زیادہ بجٹ رہی ہے دوسرے ٹرون کیمروں سے ٹھیک ہے اور بہت ہی ہیوی کیمرہ ہے شہزادہ کیمرہ ہے جو ہے نا آر سی ریموٹ ہے آر سی ریموٹ کنٹرول ہے اس کے پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ فنکشن وغیرہ ہیں وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو یہ کچھ زیادہ بجٹ نہیں ہے اور ہمیں ایک بہت ہی اچھا کیمرہ مل جاتے اس بجٹ کے اندر تو میرے خیال میں جتنے بھی پرفیشنل ہیں وہ یہی کیمرہ یوز کریں کیونکہ ایک تو اس کی پرائس کم ہے دوسرا اس کا کام بھی اچھا ہے اور کوالیٹی بھی اچھی ہے کیونکہ میں اسے یوز کر جکا ہوں دوستو یہ ویڈیو کا ون پارٹ بہت ہے نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کا پارٹ ٹو کے اندر ہم اسے دکھائیں گے آپ لوگوں کے اس کا ریو یعنی کہ اسے اپریٹ کیسے کرتے ہیں اسے چلاتے ہیں کیسے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تھانکس پر بازنگ اللہ حافظ اللہ حافظ